اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہو تعالی کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا مسلمان ہونے کا شرف بخشا اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین نبی ہیں اور یہ امت بھی افضل ترین امت ہے فرمایا کہ تمام انبیاء پر جنت حرام ہے جب تک ہمارے نبی اس میں تاخینہ ہو اور یہ تمام امتوں پر حرام ہے جب تک یہ امت اس میں تاخینہ ہو ہمیں اللہ سبحانہو تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس میں ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ایمان کا مطلب ہے اللہ تعالی کو اس کے خدرتی اور صفات کے ساتھ ماننا لا الہ الا اللہ ایمان کا کلمہ ہے اللہ تعالی بہت بڑی ہیں اور اس کا ذکر بھی بہت بڑا ہے اس نے تمام زمینوں تمام آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا کیا ہے اس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز جیسے ذرہ اور بڑی سے بڑی چیز جیسے پہاڑ پیدا کیے ہیں اس کا تمام چیزوں پر پورا کنٹرول ہے اگر ایک کالی چھوٹی کالے پتھر کے نیچے کالی رات میں ہو تو اللہ تعالی کی ذات اسے جانتی ہے دیکھتی ہے اور رزق دیتی ہے ہر چیز اس کے حکم سے کام سرانچام دے رہی ہے یہاں تک کہ ایک پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر درخ سے زمین پر نہیں گرتا روح زمین پر کل کتنے درخت ہیں ان پر کتنے پتے ہیں سمندروں میں کتنا پانی ہے کتنے قطرے ہیں خوشکی میں کتنی رید اس کے کتنے ذرے ہیں کتنے پہاڑ ان میں کتنے پتھر ہیں ان سب کا اللہ کو علم ہے سبحان اللہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابداری کرو اللہ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گے اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے ایک تو اللہ تعالی محبت فرمائیں گے دوسرے گناہ معاف فرما دیں گے بندے کو بھلا اور کیا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سردار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا اللہ پاک نے کلام مجید میں فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوتن حسنا تمہارے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں بہترین پیروی کرنا ہے صبح صویرے اٹھنے کے بعد سے سونے کے وقت اور اس کے بعد صبح صادق تک جتنے کام آدمی کو درپیش ہوتے ہیں آدمی ان تمام کاموں کو اپنی مرضی اور جی چاہنے کے مطابق یا کسی نہ کسی طرز و طریق پر کرتا ہی رہتا ہے کیا ہی اچھا ہو اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ان کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلائے ہوئے یا آپ کے کیے ہوئے طریقہ و سنت کے مطابق ادا کر لیں کام تو ہو نہیں ہے جس طریقے سے ہو جائے لیکن جو نور اور برکت اور دنیاوی اور اخروی فوائد رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ و سنت میں ملیں گے وہ بغیر اتباق کیسے نصیب ہو سکتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم مسلمان ہی نہ جگائیں گے تو اور کون لوگ ہوں گے جو ان کو پھیلائیں گے اور عمل کریں گے بچوں کو عادت ہو گئی تو عمر بھر اور مرنے کے بعد قبر میں والدین کو سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرانے کا سواب ملکا رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس عمل کرنے والے کو اس کا سواب ملے گا اور اس کے کہنے سے جتنے مسلمانوں نے عمل کیا اور جب تک عمل کرتے رہیں گے ان کے برابر اس سنت کے جاری کرنے والے کو اس کا سواب ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ مجھ کو اور تمام مسلمانوں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جلنے کی توفیق بخشے آمین آپ تو سنت سمجھ کر عمل کریں انام تو حق تعالیٰ شانہوں خود عطا فرمائیں گے ام المومنین حضرت جویریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اردس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے نماز کے لئے تشریف لے گئے اور یہ اپنے مسلح پر بیٹھی ہوئی تسبیح میں مشغول تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کے بعد دوپہر کے قریب تشریف لائے تو یہ اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم اسی حال پر ہو جس پر میں نے تمہیں چھوڑا تھا عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد چار کلمیں تین مرتبہ پڑھے اگر ان کو ان سب کے مقابلے میں تولا جائے جو تم نے صبح سے پڑھا ہے تو وہ غالب ہو جائیں وہ کلمیں یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زنات عرشی و مداد کلماتی اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں بقدر اس کی مخلوقات کے عدد کے اور بقدر اس کی مرضی اور خوشنودی کے اور بقدر وزن اور اس کے عرش کی اور اس کے کلمات کی مغدار کے معافی سبحان اللہ